بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب سانل دیکھ رہے ہیں فرسٹ اپریل دوہتر چوبیس ہے یہ خبر دیکھئے گا آپ سکرین کے اوپر کہ یو ایس کانگریسمن اسرائیل کانگریسمن نہیں یو ایس کانگریسمن کال فور ہیروشیما ناکہ ساگھی سلوشن ان غزہ اینڈ یوکرین آپ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آیا مثال ہے کہ حضم نہیں ہو رہی کہ ہیروشیما اور ناکہ ساگھی والا جو حل ہے وہ غزہ اور یوکرین بھی لکھی کیا جائے نہیں سمجھ میں آیا تو میں کوئی مسئل نہیں ہوں اس اگلی سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں اس کو غزہ پر ایٹمی بم گرائیا جائے آپ سمجھ میں آرہا ہے آپ کو غزہ پر ایٹمی بم گرائیا جائے کانگریسمن یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی لگی لپٹی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا تاریخ ہے امریکہ نے پہلے بھی جاپان کے اوپر ہیروشیما ناکہ ساگھی اگر دنیا میں کسی ملک نے کسی دوسرے ملک کے اوپر ایٹم بم مارا ہے تو اس کا نام ہے امریکہ امریکہ نے مارا ہے کس کو مارا ہے جاپان کو دو شہروں کے اوپر ہیروشیما ناکہ ساگھی کے اوپر اور اس کے بعد دونوں شہر جو ہے وہ سمجھ دیجئے کہ گراؤنڈ ہو گئے تھے اب میں آپ کو تفصیل دوں گا اس وڈیو میں آپ کو سمجھ دیجئے میں آئے گا کہ یہ کام ہو چکا ہے یہ کام ہو چکا ہے میرے طرف سے یہ کام ہو چکا ہے میرے حساب سے اور آپ کو بتاؤں گا کلکولیشن ہوں کریں گے یہ کام ہو چکا ہے لیکن امریکہ کے خیال میں جو بہترین حل ہے کیونکہ امریکہ جو ہے نا وہ گن عورتوں کو مارنا تھوڑے تھوڑا بچوں کو مارنا ہلکا ہلکا سا یہ کہنے کی تباہم کرنا وہ کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آرہا امریکہ کو مزہ نہیں آرہا امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایک ہی بار once and for all ایٹم بوم مارا جائے اور گراؤن کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے کلکولیشن دیوئی ہے امریکہ نے بغیرہ کلکولیشن دیئے کتنا ہزار ٹن جو بارود ہے اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے یہ پوری کلکولیشن دیئے تو ایٹم بوم گرانے کے لیے امریکن جو کانگریسمن ہیں اور انہوں نے اپنی حل تجویز کی ہے اچھا یہاں پر ظاہر بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری حصہ جو ہے وہ رہ گیا ہے رفعہ کا اور رفعہ کا وہ علاقہ ہے جو بلکل بارنڈری ہے مصر کی اور مصر کو بھی انفارم کر دیا گیا ہے کہ we are going to start the biggest operation ever جو ہم نے اب تک کیا ہے تو امریکی اور اسرائیلی حکام کے رفعہ صورتحال پر virtual meeting ہوگی ابھی ان کو جو ویڈیو کانفرنس ہے وہ ہوگی وہ بات چیت ہوگی اور اس کے بعد بنفس نفیس بھی ملنا چاہیں گے ملیں گے جس کے پر بات ہوگی اور اس کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ پہلے ہی اسرائیل کہہ چکا ہے ہرنی کا operation ہو رہا ہے اس ٹائم اسرائیل کے وزیراعظم کا اس ٹائم وہ hospitalized ہیں مگر انہوں نے کہا ہے اس تکلیف بھی کہا ہے مرتے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جب آدمی جب آدمی بیٹر پہ ہوتا ہے اور جب اس کی کٹک پٹی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو پھر بھی موت کی بجائے اس کو تکلیف یاد آرہی لوگوں کی تکلیف دینی ہے تو کہہ رہے کہ بلکل ہم غزہ میں جائیں گے ہم غزہ میں رفع میں غسیں گے چاہے امریکہ ہمارا ساتھ دے یا نہ دے وہ مانے یا نہ مانے حالانکہ وہ خود بستر مرک پہ مجھے کہنا چاہیے کہ وہ سرمڈیٹا ہوا ہے چلیجی آگے بڑھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ الشفا کے اندر داخل ہوا تھا اپنی پوری فوج لے کر اسرائیلی فوج اور اس کے بعد اس نے وہاں پر ایک بازار غرم کیا وہاں پر جو کچھ اس نے کیا وہ بتانے لائک نہیں ہے انسانیت شرما جائے وہ تمام حرکتیں انہوں نے واپر کی تیرہ دن قیام کیا اندر اور اس کے بعد وہاں سے نکلے ہیں اور چار سو لاشے چھوڑ کر کہاں سے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ جب وہاں سے وہاں سے نکل رہے تھے تو وہاں پر جو زمین تھی اس پر جگہ نہیں تھی مطلب بلینک جگہ نہیں تھی تو وہ لاشوں کو کچلتے ہوئے وہ واپس اپنے ٹینک اور تمام چیزیں لے کے نکلے ہیں اتنا انہوں نے زمین بھر دی تھی لاشوں سے بارال اب مزید ہاسپنلز کے اوپر بھی اس قسم کے آپریشنز ہو رہے ہیں اس کو یاد دلائی جاتی ہیں اور یہ بات کی جاتی ہے تو وہ درمیان میں جو کہانی شروع کرتا وہ کہانی آج تک میرے سمجھ میں نہیں آئی مجھے لگتا کہ موضوع کچھ ایسا ہے جو فٹ نہیں ہو رہا اس جنگ کے اندر وہ کہتا ہے عرب ممالک مستقبل میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میری باچی چل رہی ہے اب اسی باچی کسے چل رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے ارب ممالک کے اندر کہتا ہے سعودیہ عرب سے بات ہوئی ہے اس کی مصر سے بات ہوئی ہے اردن سے بات ہوئی ہے قطر سے بات ہوئی ہے اور تمام ممالک کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بالکل اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں کیکہ اب یہ وہ خوف کے مارے کہہ رہے ہیں مرضی سے کہہ رہے ہیں امریکہ کا پریشر ہے یا کوئی لالچ ہے لالچ تو ہونے نہیں چاہیئے اسرائیل قطر جیسے ملک قطر تو بہت ہی قطر ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبول کر لیں گے قبول اس بات میں کرنا چاہیئے تھا کہ جو قانون بتا دیا گیا ہے کہ جی 1967 کی بانڈریز ہیں یروشلم دارالخلافہ ہے تمام چیزیں وہ تو مجھے اب نظر نہیں آرہی ہیں مطلب قائل فرنکلی معذرت کے ساتھ مجھے اب 1967 کا میپ یا یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے کی تجویز اب مجھے نظر نہیں آرہی ہے لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ پھر بھی تسلیم کریں گے اگر تسلیم کریں گے تو پھر پاکستان کا فیصلہ کیا ہوگا یہ مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کیا ہونا چاہیئے کیونکہ پاکستان کے بارے میں جو ابھی خبریں ایک خبر دوں گا خالی اگلی وڈیو میں ایک خبر دوں گا میں لمبی چھوٹی خبر دوں گا نہیں کیونکہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں دنیا کو سنا رہے ہیں ہماری جو حکومت ہے وہ کیا ہی اس کے کہنے ہیں یہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جی غزہ میں یہ تو آپ روز بتاتے ہیں کہ جو فلسطینی ہیں معصوم بے گنا وہ شہید ہو رہے ہیں تو کوئی تعداد بتا دیجئے کہ وہاں پر اسرائیلی بھی مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے ہیں جہانم واصل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں برکل جی ہو رہے ہیں اور یہ تعداد کسی جنگ سے اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے جو اب تک کہ اسرائیلی وہاں پر جہانم واصل ہوئے ہیں اور تعداد ہے جناب چھے سو چھے سو اب تک جہانم واصل ہو چکے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد بتانے سے گریزہ ہے اسرائیلی لیکن چھے سو جو ہے انہوں نے کنفرم کیے ہیں اور اساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ اب تک کہ یہ سب سے بڑے نمبرز ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے اچھا اس کے بعد ہوا کیا ہے اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو عوام ہے وہ اس ٹائم سڑک اوپر ہے سڑکیں بلوک ہیں اور وہ امیچٹ ریزائن مانگ رہی ہے نیتھن یاہو سے لیکن نیتھن یاہو کو ریزائن نہیں دینا نیتھن یاہو کے تو پلان ہی کچھ ہو رہا ہے وہ تو کہہ رہے کہ مجھے تو جو اپنی حکمرانی ہے اس سے وہ اپنے قرآن کہہ رہا ہے میں نے جو حکمرانی ہے وہ میں نے بادشاہ کے حضور پیش کرنی ہے تھرڈ ٹیمپل بن چکا ہوگا اور میں اپنی بادشاہت کو لے کر بادشاہ کے حضور حاضر ہوں اس کو آپ دجال کہتے ہیں بادشاہ کے حضور حاضر ہو کر نا آخر صدر ہوں کہتے ہیں میرے بعد کوئی صدر نہیں آئے گا اب بادشاہت ہوگی اور میں اپنی جو حکمرانی ہے وہ بادشاہ کے قدموں میں رکھوں گا کہ آج سے آپ اسرائیل کے بادشاہ ہیں جس کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ بہت سارے انہوں نے بھام پیش کیے ہیں لیکن بہرحال وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم کو بتایا رہے ہیں اب وہ جو بادشاہ کے حضور اپیش ہوں گے اس کے اندر پھر وہی بات آ جاتی ہے میں دوارہ بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا میں نے بہت تفسیر بتا دی ہے ریڈ ہائیفر کے حوالے سے اور وہ قربانی کا عمل بھی انہوں نے کہا کہ میری دور میں ہوگا اور نیتھن یاہو کہہ رہے ہیں کہ میں ہی وہ انسان ہوں جس نے بادشاہت کو ایڈمٹ کرنا ہے قبول کرنا ہے اور ہینڈ آور کرنا ہے اب کوئی الیکشن نہیں ہوگا اب کوئی مجلس نہیں ہوگی اب کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوگی اب ایک قانون ہوگا ایک بادشاہ ہوگا اور اس کے لیے ہی وہ ان لوگوں نے مسجد اپ سب کو کارڈن آف کر دیا ہے اور اب کی بات پورے رمضان میں وہ بند ہے اب اندر کیا چل رہا ہے مجھے نہیں معلوم وہ جب کوئی ریپورٹ آگے تو بتاؤں گا پلس اس رمضان کے جو بابرکت جمعے چل رہے ہیں ان بابرکت جمعوں کے اندر بھی کسی فلسطینی کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں تھی کسی مسلمان نے اندر نماز نہیں پڑی یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں تو پھر اندر کیا چل رہا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے یا جو چلا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اندر باقی واللہ علم کیا ہو رہا ہے دعا کیجئے گا خیریہ تو آفیت کی رمضان کا مہینہ ہے اور ان رمضان کے مہینوں میں بھی امریکہ بیتہ نہیں کہہ سکا کہ صرف اور صرف رمضان کے مہینے کا ہی احترام کر لو اے خبیص لیکن بہرحال وہ بھی نہیں ہو سکا ان سے مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جلدی میں ہیں اگلی ویڈی ملتے ہیں اللہ حافظ